اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امیر کرتا ہوں سب بھئی خیر و فیجت سے ہوں گے دوستو آج اس گاڑی کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے وہ گاڑی ہے ٹیوٹا کراس جپانی کارس آس کمپنی ٹیوٹا کی طرف سے تیار کی گی ٹیوٹا کرولا کراس کرولا سیجس میں ایک زور دست اضافہ ہے یہ کار ایک کمپنگٹ کراس آور ایس یو وی ہے جسے کمپنی نے دوزار بیس میں لانچ کیا تھا کرولا فیملی ٹیوٹا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار ہے اس سیریز میں ایک اور نی موڈل کو شامل کرنے سے اس سے پہلے سے ہٹ ہونے والی سیریز میں بزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جسے سرفین کو انتخاب کرنے کے لیے وسیط اور اختیارات ملتے ہیں ٹیوٹا کرولا کارس ایک ہائیبرڈ کار ہے جس میں 1.8 لٹر 2ZR FXE انجن ہے جو HP98 اور NM142 ٹارک بناتا ہے NM163 ٹارک کے ساتھ HP72 والی ہیلیکٹرک موٹر ہے جو پٹرول انجن کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے بات کریں اگر کرولا کراس کے ایکسٹریئر کی تو کرولا کراس ایک سٹائلش اور سپورٹ ڈزائنگ گار ہے اس کے گلے سے میں ایک ڈبل ٹرے پیزٹ فرنٹ گنیلڈ ہے جس کے ساتھ LED پروڈیکشن ہیڈ لیمپز اور ڈے ٹائم رننگ لائٹز ڈی آر ایل ایس ہیں اس کے اوپر LED فوگ لیمپ سامنے کی گل کے نیچے بھی موجود ہیں پیچھلے سیرے میں بولٹ سپیس تک کسانے سائی کے لیے پاور ٹیٹ گیٹ کے نیچے واقعہ کیک سینسر کے ساتھ ایک مٹیلک ڈزائن بھی ہے LED ایلمیٹڈ رائز ریئر کمپنیشن ہیڈ لیمپ کار کے پچھلے حصے میں خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اگر بات کریں کرولا کراس کے انٹیریر کی کرولا کراس یہ ایک انٹیریر بہت چندار ہے لیدر سے بنی ہوئی سیٹیں جو اتوانی سے اڈجیسٹ ہوتی ہیں لو گریڈ اور سمارٹ گرمیٹ گریڈ کی سیٹوں میں ڈرائیور اور سامنے کے مسافر سیٹ دستی طور پر اڈجیسٹ ہوتی ہیں جبکہ پریمیم ہائی گریڈ میں ڈرائیور کی سیٹ 6 سمتوں میں پاور سے اڈجیسٹ ہوتی ہیں بورٹ سپیس کو برانے کے لیے پچھلی سیٹوں کو 40 بائی 60 کے تناسب سے الگایا جا سکتا ہے سٹیرنگ ویل 3 سپوک ہے اور اسے پریمیم ہائی گریڈ اور سمارٹ گریڈ میں بہترین لیدر کا کور دیا گیا ہے جبکہ یہ لو گریڈٹر میں صرف دو سپوز کے ساتھ آتا ہے تمام ویریانٹس میں الیکٹرینک سٹیرنگ دیا گیا ہے جس کو آپ سانی سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں کرولا کراس کے تمام ویریانٹس سے سٹیرنگ سوچ بھی ایک بہترین آپشن ہے لیکن پریمیم ہائی گریڈ اور سمارٹ میٹ گریڈ میں کروز اور کنٹرول کے لیے ایک ازافی سوچ بھی دیا گیا ہے اور اگر بات کریں کرولا کراس کے انجن کی تو ٹوٹا کرولا کراس میں 1790 سی سی ہائیبرڈ انجن ہے جو تینہ ٹرمو میں ڈریکٹ شیفٹ سی وی ٹی ٹرانزمیشن کے ساتھ ایچ پی وان سکسٹی ایٹ اور 305 این ایم ٹارک پیدا کرنے کے صلحیت رکھتا ہے کرولا کراس کے مائلیج کی بات کریں تو یہ شہر میں 18 کلومیٹر کی ایوریج جبکہ آئی وی پر 36 کلومیٹر کی ایوریج دیتی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ایک بھی لائکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر طرح ملوماتی ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ جائے